علم پس کریوں یار ایک الف ترے درکار موسیقی کون جان کس کی انتظار میں ہے دڑکن ہے تھک گئی ہوں سوچتے وہ کل ضرور آئے گی آسووں سے بھیگ گڑھ میں چھپ رہی یہاں وہاں کوئی نہ دیکھ پائے گا علم کی طرح برس کی مثال ہوں روپ ہوں خیال ہوں جمال ہوں جلال ہوں ہوائلہ زوال ہوں علم کی چاہ مجھے علم کی پناہ میں ہوں خری رہوں ڈٹی رہوں علم کی طرح علم کی طرح موسیقی موسیقی علم کی وفا میں ہوں خری رہوں ڈٹی رہوں علم کی طرح علم کی طرح کوئی مجھے بے وکوف منائے مجھے یہ پسند نہیں جلماز میں بے وکوف کیسے بنا سکتا ہوں بھلا کیا کہہ رہی ہے آپ یہ سب پھر وہ لڑکی کیسے بھاگی جلماز تم نے گاڑی سے جعبی نکال کر کیوں نہیں رکھی میں قصوروار ہوں تمہیں نے گاڑی رکوائی تھی یا تمہاری وجہ سے نہیں رکے تھے اچھا تو یہ میرا قصور ہے میں نے ہی بھگایا ہے ایلیف کو میں نے ہی آگ لگائی ہے گودامی میں اپنا آتی ہوں دورالی کو شادی گانے کے لیے تیار ہوں لے لے مجھے ہو لیا کیا کر رہی ہو مجھے ہی بیٹھنا چھوڑو مجھے کیا کر رہی ہو چھوڑو میرے ہاتھ میرے لائک کو کام کماندر بھابی آپ ٹھیک تو ہیں بس تھوڑا سا موٹ خراب ہے میرا کیوں موٹ خراب ہے آپ کا اتنا آپ دو دن سے بھائی جان سے اُلچی ہوئی ہیں مجھ سے شیئر کر لیں رہت ملے گی نہیں سمجھ سکتی ہو بھابی جی ایسے مت کریں نا دیکھیں آپ میرے لیے بہت قیمتی ہیں میں آپ کو بڑی بہن کی طرح سمجھتی ہوں لیکن آپ مجھے بہن نہیں سمجھتی ہو شاید بتائیں کون ہے یہ لڑکی یہ ساری پرابلم اس لڑکی کی وجہ سے ہو رہی ہے نا دیکھو وہ تو ایک بہانہ ہے میں تو مجھے گدرت نے جو بولا اس پہ غصے ہوں بھابی دیکھیں اگر یہ لڑکی آپ کے لیے اتنی ہی ضروری ہے تو مل کر اس کا حل نکالتے ہیں بھائی جان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے آپ کہیں گے میں ویسے ہی کروں گے اس کی مدد نہیں نہیں مدد نہیں چاہی مجھے میں تو مدد کروں گے اگر چاہیں آپ مجھے جب ضرورت پڑی تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا جب میرا ہزبن چھوڑ گیا تھا مجھ کو یاد نہیں آپ کو اس وقت میں کتنے برے حالات میں تھی ایسا لگا مر جاؤں گی میں آپ نے میرا ساتھ دیا تھا اس وقت احسان تھا وہ آپ کا تو آپ مجھے بھی موقع دیں بوجھ اتار سکوں اپنا مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے بتاؤ مجھے پلیز میں تمہیں بہت پیار کرتی ہوں پہنوں کی طرح پیار کرتی ہوں اور کچھ لیں گی بھابی آپ تھانک یو آپ ہمارے لئے گاڑی کا ارینج کرتے ہمیں اسطنبول جانا ہے میرے ڈی کروا دے تو گاڑی کے لئے آپ بھی پریشان نہ ہو ہم اسے جلدی تلاش کر لیں گے یقیناً آپ کی گاڑی مل جائے گی لکھ ہوئی تو مل جائے گی ہمیں یس گاڑی تیار ہے جھوٹے بھی تیار ہیں سب سے چھوٹے یہی ملے تھے یہ کیا ہے ہاں تمہیں جھوٹے تو پہنگنے آتے ہیں پہننے بھی آتے ہیں کیا مدد کروں میں تمہاری پہننے میں شکریہ خود پہن لوں گی یوز ٹو ہو جائیں گی سر آخر کمانڈر کی بیوی ہے تم بھی یہ بچہ پیدا نہیں کرو گے خودرت صاحب اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں رانہ پریگنٹ ہے سنے ہی نہیں کہہ رہی ہے کہ اس بچے کو جنم دھوں گی اس بیگارت کے بچے کو جنم دھوں گی وہ آدمی میرا خاند ہے اس طرح کے گھڑیا لوگ شوہر نہیں ہوتے پرانہ کبھی تو بچہ ہے اس بچے کا باپ کہاں سے لاؤں گی ایک تو پہلے اس نے شکر نکاح کیا اور اس کے بعد اس حالت میں اس کو دروازے کے بائٹ چھوڑ کر چلا گیا پر غلطی بھی تو اس کی طرف سے ہے اس کی کیسے یہ سب بتاؤں گا میں کیسے حل کروں گا اس مسئلے کو بتاؤں نا میں چلی جاؤں گی کسی کی باتیں سننے بغیر اپنی بیٹی کو پاہل لوں گی کل اگر اس کو بتا چل گیا تو کیا کروں گی کیا کر لوگی اگر اس نے اپنا بچہ واپس لے لیا تو بتاؤں مجھے نہیں دوں گی بچہ اس کو میں حقیقت کو چھپا نہیں سکتی تم خون ہے یہ اس کا خون ہے بچے کو لینے کے لیے جو ہو سکا وہ کرے گا کسی غلط فہمی میں مت رہنا وہ بچے کو ہر حال میں لے جائے گا پانچ سال بعد ہو یا دس سال بعد انسان کی خسلت نہیں بدل سکتی بولو جواب دو میری بات کا قربان کروگی بچے کو اس کے لیے کیا تمہارا بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے بچے کے لیے ایسا نہ کرو سندگی ختم کروگی اپنی نہیں بھابی میں اپنے بچے کو کیسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں میں جو کہوں گا وہی ہوگا بھائی آپ ایسا نہ کرو مجھ سے یہ سب کچھ نہ لو میرا بچہ مجھ سے مت چھینو خدا کے لیے رانہ ابھی تک ان چیزوں کو رکھا ہوا ہے کیسے پھینک دوں میں نہیں پھینکی گئی مجھ سے یورپ چاہتے ہوئے پرانے سامان میں رہ گیا تھا میں تو سویٹر نکال رہی تھی تم انہیں پھینک دو اگر تم کہتی ہو تو کسی فقیر کو دے دیتی ہو کوئی انہیں لے کر کیا کرے گا بھابی کیوں دوں میں میں کیسے کسی کو اپنے یادیں دے دوں بات سوچو ان چیزوں کے بارے میں جو ہونا تھا ہو گیا اچھا تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی ہو آج ہم نے کھانے پر جانا ہے بھائی جان سات بجے آئیں گے اوکے تیار ہو جاتی ہوں ٹھیک ہے بھابی اگر وہ ہوتی تو آج انیس سال کی ہوتی ہمیں ٹائم سے بس مل جائے گی نا فکر نہ کریں سر تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے اچھا ایلیف جی ادھر دیکھو زرا کیوں رو رہی ہو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے استمبول جا رہی ہو بس میں پیٹ جائیں گے تو کوئی بھی ڈھونڈ نہیں سکے گا ہمیں اس کی وجہ سے نہیں امی کو یاد کر رہی ہوں میں کیا پتہ کس حال میں ہوں گی وہ اگر بابا کو پتہ چل گیا کہ امی نے بھگایا ہے مجھے تو وہ مار دیں گے انہیں فکر نہ کرو تم میں آفیسر کو بتا دوں گا وہ امی کو دیکھتا رہے گا خابر بھی دیتا رہے گا چلو اب اپنی شکل ٹھیک کرو جلدی ہی ہم پہنچ جائیں گے اپنی امی سے وعدہ کیا ہے میں نے اس کو ضرور پورا کروں گی میں کون سا وعدہ کہ ان کی بیٹی ایک دن ڈاکٹر بن کی آئے گی اس دروازے پہ پھر وہ ساری تکلیف بھول جائیں گی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے ڈاکٹر ویسے بھی وہ بہت خوش نصیب ماں ہے کہ تمہارے جائزی بیٹی ملی ہے ان کو او بیوی او بیوی تمہاری وجہ سے کیا کچھ ہو رہا ہے ڈاکٹر بننا ہے بیٹی تم ذرا دیکھو تمہاری ماں کے بیک میں کوئی چیز تو نہیں بابا پہلے اسپطال لے جاتے ہیں ہاں ہاں ہسپٹل بے وہاں پہ کیا کہوں گا ہاں گھوڑے نے ٹانگ ماری تم اپنی ماں کا بیک کھول کے دیکھو اس میں کچھ ہے تو نہیں مت کرو یلماز چھوڑ دو اس کو پڑھنے دو ڈاکٹر بننے دو زخمی پڑھی ہو اور تمہیں ڈاکٹری یاد آ رہی ہے یہ لے اتنے ہیں دو اور اور کہاں سے آئے دو مجبور مت کرو ایک لگاؤں گا تم بھی لیٹ جاؤ گی اپنی ماں کے ساتھ دیکھو ادھر ماں کو باہر مت نکالا لوگ نہ کچھ دیکھیں اور نہ سنیں دو دن کی اندر میں ایلیف کو ڈھونڈ لاتا ہوں بتاؤ اس کا کون سی یونیورسٹی میں نام آیا ہے استمبول مرکز یونیورسٹی استمبول مرکز یونیورسٹی یہ لباس دند کے مارے میری ٹھانگیں ٹھوٹ رہی ہیں چپ ہونے تو جو بھی ہو رہا ہے ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں اس کا دماغ خراب ہونے کی وجہ سے ایسا ہو گیا وہ پاگل ڈاکٹر بنے گی یہی سوچ کر اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے دونوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا یہ الماز تم ہو؟ میں ہوں کمانڈر نے بلایا ہے تمہیں کیوں؟ کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ یہ تو وہ ہی بتائیں گے تمہیں بیوی کو لے کے جلدی آ جاؤ کیا ہوا بابا؟ اپنی ماں کو اٹھاؤ کیسے اٹھاؤ ان کی حالت خراب ہے؟ دیکھو ایسے ایسے چلو کھڑی ہو جاؤ باہر سولجر کھڑے ہیں مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ سن لیا ہے دیکھو ارام سے جانا یاد رکھنا میں تمہارا سر پھار دوں گا اگر قدریہ کے بارے میں کچھ کہا چلو بیٹی پکڑو اسے چلو 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 کمانڈر نے بلایا ہے اندر شکریہ دیکھو مجھے قدریہ مدریہ کا نام مت لینا آ جائیں آپ نے ہمیں بلایا افیسر آؤ میرے جان آؤ کیا ہوا ہے میں یہ گھوڑے سے گر گئی تھی افیسر میں نے روکا بھی تھا اسے کہ گھوڑے پہ مت بیٹھنا لیکن یہ بیٹھ گئی اوکی تم باہر جاؤ رک جاتا ہوں میں جاؤ تم فکر نہ کرو ٹھیک ہو جاؤ کی تم بند کرو یہ دروازہ میرے خامد نے کہا ہے میں گھوڑے سے گری ہوں کسی سے شکایت نہیں ہے مجھے ہمیں تو تمہارے خلاف شکایت میں لے ابھی فون آئے گا تمہارے لیے اس پر بات کرنا دیکھو یہ فون تمہارے لیے کیوں آیا مجھے نہیں بتا لیکن سچ سچ بتانا جو بھی بتاؤ کوئی مسئیبت نہیں چاہیے موسیقی زیر جسی پیوڑے سے موسیقی زیر جسی پیوڑے سے لڑکی کا کچھ پتا ہے جواب دو کیا پوچھا ہے میں نے میں نے کچھ نہیں بتایا کسی کو ہاں اچھا ہے لڑکی کو بھگا تو چکی ہو اچھا تو اپنی بھی تم جان چھوڑانے چاہتی ہو کیا میں نے کسی کو کچھ کہا تو نہیں صرف لڑکی کے لیے فون کیا صحیح کہہ رہی ہو لڑکی وہ تمہاری لڑکی ہے میری با سنو آواز نہ نکلے تمہاری آج کے بعد اس لڑکی کا دھیان رکھنا میں ورنہ تمہاری زندگیوں کو تمہارے لیے عذاب بنا دوں گا ہائے زیجان ہائے تم نے مجھے یہاں رہنے کی قابل نہیں چھوڑا تم نے میرا سکون خراف کر دیا ہے ہائی بسم اللہ کہاں رہ گی تمہاری ماں آفیسر تو گیا مجھے کیا پتا دیکھو بات کر لیے اس نے کیوں نہیں نکل رہی آپ کیا ہوا مجھے کیا مجھے کیا مجھے کیا شکت بس میں خالی سیٹیں ہیں ڈرائیور جی بلکل ہیں سر استمبول جاؤ گے نا جی سر استمبول جائیں گے ہوں آئیے پلیز شکریہ 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 ایسے اداس کو بیٹھے ہو دورالی بہت برا ہوں میں ایسا کیوں پوچھا ایلیف کیوں نہیں چاہتی مجھے دکھی نہ ہو بے وکوف ہے وہ جو اس نے تمہیں نہیں چاہا اس کے باپ کی وجہ سے پورے گاؤں میں بدنامی ہوگی ایسا بھی دیا ایتنا اچھا میں نے اپنا بیٹا بھی دیا اور کیا کرتی وہ گئی ماں چلی گئی لیکن آ جائے گی اس کا باپ بالوں سے گزیٹ کر لائے گا اور میں تمہارے قدموں میں اسے لا کے رکھوں گی اور وہ بھیق مانگے گی دورالی میں نے یہ کیا کر دیا اس دروازے سے آئے گی منتیں کرے گی کیا مجھے پیار کرے گی اب وہ کرنا پڑے گا اس کو کرنا پڑے گا بیٹے تم بڑے صاحب کی بیٹے ہو بیٹے ہو صاحب کے کرے گی وہ تمہیں پیار اس کو کرنا پڑے گا کیا واقعی وہ تمہارے لئے مجبور ہے آپ جل ٹھیک ہو جائیں گی میں دوبارہ ہوں گی آپ کو دیکھنی ڈاکٹر ڈاکٹر آپ کو اللہ کا واسطہ بتائیں اسے کوئی مسئلہ نہیں تو ہم ساتھ گھر لے جاتے ہیں کہاں پہ لے کر جا رہا ہے اسے ابھی اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے ویسے کس نے کی ہے اس کی یہ حالت میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اگر کچھ کہا ہو ایک لڑکی بھی آئی تھی اسی حالت میں یہاں اچھا ہاں گلتی ہو گی تھی اس سے بعد میں اس کو بھی سمجھایا اس کو کالج بھی دیا ہے میری بیٹی گواہ ہے بیٹی ہاں بھیجا ہے ٹھیک ہے پر یہ عورت آج کہیں نہیں جا سکتی کل دیکھیں گے اگر یہ کچھ بہتر ہوئی تو احتیاطن آپ لوگوں کو بھی رات کو یہیں رکنا پڑے گا اس کو بس ایک ڈنڈے کی ضرورت ہے ٹھہرو میں دیکھتا ہوں ہٹیں راستہ چھوڑیں پیچھے ہٹیں رکیہ 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 نہیں رکیہ کیا کیا ہوا ہے تمہیں زبان کٹ گئی ہے ان کی ہم ہاں ابھی دو دن پہلے میری بات ہوئی اس عورت سے تمہیں کیسے پتا ہے کیسے جانتی ہو اسے بولو نہ ماں کے ساتھ اس کے گھر گئی تھی میں امی کے ساتھ ہاں کیوں گئے تھے اب اس کا میں سر پھوڑوں گا کیا ہو گیا بابا ہم دوائی لینے گئے تھے اچھا ہم زی چان سر یہ ریسٹرانٹ کمارڈر کی حکم سے بند ہے چلو پھر کہیں اور چلیں اوکے چلو چلتے ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں تھا تو لیکن میں نہیں حل کر لیا ہے چلیں اب تھوڑا ٹائم آپ لوگ کو بھی دے دوں رانہ خانم سے آپ کی بات ہو گئی ہے ہرہ والے سے ریکٹر نے مجھے یونیورسٹی کے سارے واقعات بتائے ہیں یہ آہستہ آہستہ ہم ان معاملات کو بلکل بھی اتنی کمار سے محل نہیں کر سکتے ابھی تو لمبا سفر باقی ہے آپ کے سامنے سیچویشن ہے ابھی تو ہم شروع میں ہیں رانہ ایک اچھی دوست بنے گی ہر طرح سے آپ فکر بلکل مت کریں اور ہم بھی ساتھ ہیں آپ کے اس دوران جو بھی ہماری بات تیہ ہوئی ہے اس کی آپ کو مبارک ہو ہمارے کچھ دوست ڈبل مائنڈڈ تھے اب لگتا ہے ان کے مائنڈ کلیر ہو جائیں گے شاید مجھے لگتا ہے ہم نشانہ بازی کر کے خوش ہوں گے جی سر آپ کا آرڈر آج کی شام ریکٹر صاحب ہمارے بہت ہی خاص ممان ہے مینیو کیا ہے آج شام کی ڈش میں ہے آٹومن بیف وہ ٹرائے کریں یہ تو بہت ہی حسانی والی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو تم رہنے ہی دو تم ایسا کرو مینیو میں جو سب سے بیسٹ ہے وہ لے آو ہمارے کھانے کے لیے تاکہ ہم شرمندہ نہ ہو جائیں میں سہی کہہ رہا ہوں نہ بگا موسیقی 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 کیا مطلب پسند نہیں ہوں میں تم مجھے پیار کھرو گے اور میں تمہیں پیار کھرو گا آس آنا نکاح میں کرامت ہوتی ہے چھوڑ دو مجھے چھوڑ لو ہاتھ پت لگاؤں چھوڑ دو مجھے کیا ہو رہا ہے یہاں پکڑ لے اس کو یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑا ہاتھ پت لگاؤں مجھے چھوڑو مجھے اس تابون چاؤں گی میں ہاتھ پت لگے کیا ہے ہاتھ پت لگے ہاتھ پت لگے ہاتھ پت لگے موسیقی 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 بہت اچھا ہے امیزن میں یہاں آ گئی ہوں پر یہاں کی زندگی خواب کی طرح نہیں ملتی کیرفل رہنے کو کہہ رہا ہوں کسی کو تم نہیں جانتی ہو کسی کو تمہیں پتا نہیں ہے ایسے بہت مشکل ہوتی ہے تمہیں بھی تو نہیں جانتی ہوں اوکے تم دوبارہ کسی پر یقین مت کرنا اب تمہیں کہاں جانا ہے وہ ایڈریس دو مجھے بہت دور ہے کیا قدرت صاحب کے کیا لگتے ہو کیسے جانتی ہے امی پتا نہیں مجھے تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا کیا بتاؤں امی نے ایڈریس دیا اور کہا جاؤ اگر وہ لوگ نہیں رکھیں گے تو کیا ہوا پیسے ہیں میرے پاس میں منیج کر لوں گی میں بھی تو سیم جگہ پر جا رہا ہوں پہلے سے بہتر لگ رہی ہیں آپ مجھے بتائیں کہیں کوئی پہن تو نہیں ہو رہا آپ کو نہیں میری بیٹی کہا پر ہے یہیں پر ہو گیا پریشان مت ہو آپ پرسکون رہے لے آئیں لے آئیں انہیں دوسری طرف ہائے اللہ آپ جانتی ہو ان کو ہاں یہ ہماری رکیہ باجی ہیں کیا ہوا ہے ان کو کل سے یہاں پر ہے یہ ان کے گھر میں چور گز گیا تھا اور اس نے ان کی زبان کار دی کیا کریں گے آپ لیٹے ہیں آپ کو آرام کی ضرورت ہے امی امی کیا ہوا امی امی پلیز بات سنیں رکھیں بات سنیں امی تھوڑا کنٹرون کے خود پر امی کیا ہوا کیے سبھالے کیا آپ کو امی امی آپ کو جوٹ لگ جائے گی رکھیں بات سنیں ہماری چھیکے چھیکے امی سبھالے خود کو وہ میں جاؤں گا اپنی بیوی کے لیے رکا تھا وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر جاؤں گا آج شام سے پہلے اگر تم نہ گئے تو ہم تمہیں مار دیں گے بابا بابا چلے امی کیا ہوا بیٹی دورہ پڑ گیا ہے بے کابو ہو کر رول فول باتیں کر رہی ہیں وہ تم اپنی ماں کے پاس کیوں نہیں رکھی یہاں کیوں آگئی مجھے کیوں آگئی ہے پاگل ہو گئی ہے کہہ رہی ہے دماغ خراب ہو گیا ڈر گئی ہے ہمیں اس پر نظر رکھنی ہوگی کہیں کچھ مول نہ دے چھوڑو چھوڑو مجھے آر دے گا بھائے لف کو چھوڑو چھوڑو مجھے پاگل ہو گئی ہے یہ تو چھوڑو مجھے سن لیا کیا کہہ رہی ہے وہ تمہیں اکل دے رہی ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور تم ابھی تک یہاں کڑے سوچ رہی ہو جاؤ لے کیاو دلن کو اور لاکر میرے حوالے کر دو کیا کیا ہے پھر قدرت صاحب حل نکال لیں گے کچھ سوچا ہے آپ نے میں کوئی حل نکال لیں گا انچی بیگم ڈونٹ بھرے کیسے وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے ان کا نہ کوئی فون آئے گا نہ کوئی دروازے پر اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے حل ہو گیا وہ مسئلہ اور لڑکی کونسی امی میں کیسی لگ رہی ہوں ارے میری خوبصورت پرنسس ایسی در آو بہت پیاری لگ رہی ہے انتظار کر رہا ہوں شنائے اور کیا کروں میں تھوڑی دیر پہلے میں نے پوچھا اسطنبول کی بس کب آ رہی ہے سنم نے صبح سے کئی بار کال کی ہے کیا سمجھاؤں سے سمجھ سے باہر ہے کیوں انتظار کر رہی ہو تم جاؤ در ایسے ان لوگوں کو شک ہوگا سولجر نے جو بتایا تھا انہیں پتہ لگ گیا تو وہ لڑکی کے ساتھ آ گیا تو پھر کیا کریں گے ہم لوگ ٹھیک ہے پھر اس کو لے آئیں گے اور ملوا دیں گے سنم سے سنائے بھگم میں یہاں اتنی دیر سے کھڑا جھک مار رہا ہوں کیا دماغ مت خراب کرو اوکے ٹھیک ہے جاتی ہوں میں ان کی طرف ابھی چلو جلدی جلدی در 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 چلو چلو جلدی بعد میں دیکھ لینا یہ سب ہاں وہ رہی ٹیکسی ڈینیز بابا یہ کون ہے تمہارے ساتھ کیوں ہے سمجھاتا ہوں ریلیکس ہو جائے ہوں سولجر نے فون پر بتایا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ آ رہے ہو تم ایسی گھٹی حرکت کیسے کر سکتے ہو ہم نے کچھ نہیں تم چپ یہ گاڑی لو اور اس کو لے جاؤ اس کی ضرورت نہیں ہے اب میں خود چلی جاؤں گی سوری میں آپ کے لیے زحمت بنی ایلیف رکو ٹینیز بابا میں نے کسی سے شادی نہیں کی اور یہ میری بیوی نہیں ہے قدرت کمانڈر کی مہمان ہے یہ ان کو ملنے آئی ہے کیا کہتے ہیں سنجار ساب آنے کے بارے میں میں دوبارہ فون کرتی ہوں انہیں یہاں بیٹ کر بھی بات ہو سکتی ہے یہاں سینگنل زیادہ اچھے ہوتے ہیں بولانا قدرت صاحب کے گھر میں ایسے نہیں جا سکتی اتاروں گی تو چلی جاؤں گی کیا جی ہاں ہاں تو تم بھی تو آفیسر ہو تم کیوں مل رہے ہو پھر مت سے ایلیف جو لوگوں کو سکارف کے ساتھ ایشو ہے یونیورسٹی میں اس سال کسی بھی سکارف پہننے والے سٹوڈنٹ کو داخلہ نہیں دیا جائے گا میں بھی اسکول کی گریجویٹ میں سے ایک ہوں لہٰذا بہتری کے لیے میں جو کر سکی وہ ضرور کروں گی وہ ہجاب میں ہے اس کی اتنی جرت میرا داما دھوگر وہ ایسا نہیں کر سکتا اسے اچھی طرح پتا ہے اپنے ڈیوٹس کا وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا کیا کریوں سنم اپنے آپ کو ریلاکس رکھو پلیز اپنے آپ کو ریلاکس رکھو سبتاج نہیں کر سکتے